کورونا وائرس کے باعث پیمرہ نے رمضان کے خصوصی نشریات کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی ہیں ان کے مطابق نہ صرف حاضرین کے سٹوڈیو میں آنے پر پابندی ہوگی بلکہ مہمانوں کی موجودگی بھی محدود کر دی گئی ہے جس سے رمضان نشریات کے پھیکہ پڑ جانے کا امکان ہے خصوصاً ایک ایسے وقت میں کہ جب بڑی تعداد میں پاکستانی اس موزی وبا کی وجہ سے گھروں پر وقت گزار رہے ہیں اور بوریس سے ہلکان ہیں پرائیوٹ چینلز کے لانچ ہونے سے پہلے ایک ہی چینلز ہوتا تھا اور وہ تھا سرکاری چینل پی ٹی وی عوام کو جو دیکھنے کو مل گیا انہوں نے وہ ہی دیکھ لیا پھر وہ دور آیا جب پرائیوٹ چینلز آنا شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ہی کمرشلیزم کے سائے بھی گہرے ہونے لگے ٹی وی سکرینز پر نظر آنے والی ہر شک کمرشلائز ہوگی کچھ یہی حال رمضان نشریات کا ہوا پہلے کبھی اس طرح وقائدہ رمضان نشریات نہیں ہوا کرتی ت تاہم نات قوالی اور کوکنگ شوز ہوتے تھے لیکن پرائیوٹ چینلز آہستہ آہستہ رمضان نشریات کا کینوس سیٹ اور سیگمنٹس پڑھاتے چلے گئے رمضان نشریات روحانیت اور انٹرٹینمنٹ کا امتزاج بن گئے گیم شو کے بغیر یہ نشریات ادھوری سمجھی جاتی اور سٹوڈیو میں حاضرین کی براہ راست موجودگی لازمی جز تصور کی جانے لگی تاہم اور کرونا وائرس کے باعث پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آتھورٹی یعنی پیمرن نے رمضان نشریات کے حوالے سے خصوصی ہدایات چاری کی ہیں جن کے مطابق نہ صرف حاضرین کے سٹوڈیو میں آنے پر پابندی ہوگی بلکہ مہمانوں کی موجودگی بھی محدود کر دی گئی ہے جس سے رمضان نشریات سے وابست افراد کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی ہے اس حوالے سے معروف نیوز اینکر رابعہ آنم کہتی ہے کہ حاضرین کو سٹوڈیو تک پہنچانے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا دو بجے شروع ہونے والی نشریات کے لیے میز بان کو بارہ بجے دفتر پہنچنا ہوتا تھا جبکہ حاضرین صبح دس بجے سے قطار میں لگے ہوتے تھے کراچی میں گزشتہ دو سال رمضان میں ہیٹ ویو کے باوجود لوگ پورا دن گرمی برداشت کرتے اور ان نشریات کا حصہ بنتے انہوں نے کہا کہ حاضرین کو سٹوڈیو میں نال آنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا کیونکہ لوگ رمضان نشریات کا حصہ بننے کے لیے لائنوں میں لگ کر بچوں اور بزرگوں کے ساتھ آتے ہیں اور کئی چینلز پر بد انتظامی بھی ہو جاتی تھی لوگوں کو ٹی وی پر آنے اور انعامات جیتنے کا شوق ہوتا ہے اس لیے ضروری تھا کہ موجودہ حالات میں جبکہ کرونا وائرس حاملہ آور ہو چکا ہے حاضرین کو سٹوڈیو سے دور رکھا جاتا اداکار اور میزبان فاہد مصویٰ ایئر وائی ڈیجیٹل پر رمضان نشریات کے علاوہ گیم شو بھی کرتے ہیں ان کے شو کے دوران بھی سیکڑوں لوگ سیٹ پر موجود ہوتے ہیں اور ہر طرح کا حلہ گلہ دیکھنے کو ملتا ہے فاہد مصویٰ کہتے ہیں کہ اس دفعہ پر رمضان شو تو کر رہے ہیں لیکن اس میں عوام شریک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنی ٹیم اور باقی لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے اے ٹی وی پر طویل عرصے تک ماننگ شو کی میزبانی کرنے والی فراسادگیہ کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا رمضان نشریات کا مقصد سٹوڈیوں بیٹھے افراد کو مخاطب کرنا نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ناظرین تک اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اب نئی صورتحال میں رمضان نشریات کیسی ہوں گی ریٹنگ پر کیا اثر پڑے گا اور چینلز کے توقعوں کے مطابق اشتہارات اور سپانسرز مل سکیں گے یا نہیں اس سوال کے جواب میں جیو نیوز سے وابستہ ارشد جلانی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ وقت کی ضرورت ہے لیکن اس سے ریٹنگ پر تو فرق پڑے گا رمضان نشریات کا فارمیٹ تبدیل ہونے سے اداروں کی کمزور مالی حیثیت میں بہتری آنے کے امکانات بھی کم ہو گئے ہیں ان کے مطابق اداروں نے کرونا کے پیش نظر رمضان نشریات کے لیے سیٹ وغیرہ بنانے کے حوالے سے منصوبہ بندی روک دیتی اس لئے اس مد میں تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا البتہ یہ ضرور ہے کہ کئی سیگمنٹ نہیں ہوں گے اور نشریات کا دورانیاں کم کرنا پڑے گا اور ان سیگمنٹ کے سپانسرز بھی دستیاب نہیں ہو سکیں گے ایسی صورتحال میں عوامی دلچسپی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا جس کا براہ راست اثر ریٹنگ پر بھی پڑے گا رابعہ آنم کے مطابق صرف حاضرین کو بلانے پر ہی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ جو مختلف سیگمنٹس اور کوئیس پروگرام کیا جاتے تھے ان کے شراقہ کو سیٹ پر لانے کے لیے بھی پابندی ہے ہمارے چینل کے پاس اس ٹکنالوجی کے ذریعے ان لوگوں کو ٹی وی پر دکھانا تقریباً نمکن ہے یعنی آپ سیٹ پر رونک نہیں دکھا سکتے نہ ہی بڑا سیٹ ہوگا ایک وقت میں ایک مزبان اور ایک مہمان ہی سیٹ پر موجود ہوگا نتیجے دم یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب کی بار نشریات مختصر اور پھیکی ہوں گی جبکہ نشریات مختصر ہوں گی تو پھر کمپنیاں اور برینڈز اشتہارات کی مد میں بھی پیسہ نہیں لگائیں گے جس سے نقصان تو صرف ٹی وی چینلز کو ہی اٹھانا ہوگا جو موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پہلے ہی تباہی اور بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا